نمسکر سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا اپنا ایم پی آپ دیکھ رہے ہیں چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے کھنڈبا سے جاپر بڑی مہترہ میں عوید ہتھیار برامت کیے گئے ہیں پندرہ رائے پر پانچ پسٹل اور کارتوس برامت ہوئے ہیں پولیس نے اس ماملے میں آٹھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پورو بندوق کاروپاری ازہر بخش یہ ہتھیار بیچ رہا تھا لائسنس رد ہونے کے بعد بھی یہ ہتھیاروں کی بکری کا کام کر رہا تھا لوگ سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پولیس کی یہ کاروائی ہوئی ہے لوگ سبھا چناؤں کے بیچ پولیس کا یہ ایکشن دیکھنے کو ملا ہے پندرہ رائیفل پانچ پسٹل اس کے پاس سے برامت کی گئی ہیں اور دیکھئے رائیفلز جو ہیں یہ دراصل بندوق کاروباری بتایا جاتا ہے اس کا لائسنس جو ہے وہ نیرس تو ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ لائسنس نیرس ہونے کے باوجود بھی یہ بندوقوں کا سعودے کا کرنے کا کام کر رہا تھا آٹھ لوگ اس معاملے میں گرفتار کیے گئے ہیں تو چناؤں جو ہے اس کے مندر نظر پولیس ایکشن میں نظر آ رہی ہے اور پولیس نے یہ بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے کھنڈوہ پولیس کی یہ کاروائی آوید ہتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ برامت کیا گیا ہے بیٹھ سے تو را کے لائسنس ہی ہتھیار پولیس دوارہ جمعہ کرالیے گئے تھے اس کے بعد یہ سوچنا پرافت ہو رہی تھی کہ کئی کراوائید شتروں میں ہتھیاروں کے ساتھ کچھ لوگ دیکھے جا رہے ہیں اس پر پولیس کی ایک بسسٹریم بنا کے مخبیر تند کو ڈیولپ کیا گیا اور اس پوری کڑی میں ابھی تک آٹھ ویکتیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ان کے قبجے سے بارہ بارہ بور کی بندوں کے تین پوائنٹ ٹو ٹو ائر رائیفلز اور ساتھی پانچ عوید پسٹل نے برامت کیا اور ڈیڑھ سو کے قریب کارتوس پولیس نے برامت کیا ہے ان دور میں کار سے سات لاکھ روپے زبط کی گئے ہیں وہاں چکنگ چل رہی تھی اس دوران کی رقم زبط کی گئی ہے کھلیل تھانا کشیتر کا یہ پورا معاملہ ہے تو بڑی ماترہ میں یہ رقم ملی ہے کار میں اس چھپا کر لے جائی جاری تھی سات لاکھ روپے کی رقم ہے وہاں چکنگ کا کام جو ہے وہاں چکنگ چل رہا ہے اس دوران یہ رقم برامت کی گئی کھلیل تھانا کشیتر کا یہ معاملہ ہے کھلیل تھانا کار سے ساتا کیا ہے آچار سینتہ میں لگاتار بہانوں کی چیکنگ کی جاری ہے جس پر ہمارے خاص طور پر انتر جلہ ناکا ہیں یا ایس ایس تی پائنٹ ہے ایس ایس تی پائنٹ ہیں وہاں چیکنگ کی جاری ہے اسی میں آج ستھانا پھڑیل کا ہمارا سی ایس ایس تی پائنٹ ہے ڈبل چوکی جو بھی دیواز جلے کی سیما کے پاس لگا ہو گیا تھا اس کے دوارہ ایک سپی درنگی ریگنار کار کو چیک کیا گیا اور اس میں محیش پتہ بھالگیرت بامنیا نیوازی مرزاپور جلہ دیواز کیے ہیں ان کے پاس سے سات لاکھ گیارہ ہزار روپے کیش ملا جس کا وہ کوئی حساب نہیں رہے پائے کہ وہ کہاں سے اتنا پیسہ آیا اور وہ دیواز جلے سے نور لے کے آ رہے تھے اس پیسے کو اور جو کار ہے ایم بی زیرو نائن زیڈ سی نائن بان تری پور جس میں یہ لے کے جا رہے تھے ایس ایس ٹی ٹیم کے بارہ ویدیویت روپ سے اس پیسے کی جمتی کی گئی ہے دمو سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر لکا یکتکی ٹیم نے چھاپے کی کاروائی کی ہے اور رشوت لیتے ہوئے گہوں اپارچن کے اندر پرہ بھاری کو گرفتار کر لیا گیا یہ سالے تین آزار روپے کی گھوچ لے رہا تھا ہاری سنگھ تھاکر اس کا نام ہے جو کی گہوں اپارچن کے اندر کا پرہ بھاری ہے ہاری سنگھ تھاکر سالے تین آزار روپے کے رشوت لیتے گرفتار کیا گیا ہے ساکر لوکا یکتکی ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے دمو میں یہ کاروائی ہوئی ہے پٹیرا گہوں اپارچن کے اندر پرہ بھاری ہاری سنگھ تھاکر ہیں اور کسان پرکاش پٹیل سے یہ مانگ رہے تھے پیسے اور پرکاش پٹیل کی شکایت پر کاروائی کی گئی ہے ساکر لوکا یکتکی ٹیم نے یہ دبش دے کر رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے اور ہم پلانے آئے تھے ہم نے جو ٹرالی جو گئے ہوں تولا تھا اس کا انہیں خون پی بے بھی لیا تھا پیسہ پھر میں یہ ٹرالی اور لے کے آیا تو میں نے کہا گئے ہوں تولے تو پولے پیسہ لگی جا انہیں پیسے کی مانگ کی دو ٹرالی گئے ہوں انہیں پیسے کی مانگ کی چونکہ میں پیسہ دینا نہیں چاہی رہا تھا مجھے مجبورن پرساسن کا سہیوگ لگنا پڑا ہمارے ہاں پر جو پرکاس پٹے جی ہیں مہمونہ نیروہ سیڈا پٹے رہے انہوں نے شکایت ہی تھی کہ جو پارزن تیند پٹے رہے ہم کی طرف ہاری ہرشن تھاپور یہ گئے ہوں تولائی کے ایواز میں پرتی کونٹر پچیس روپے کے ساتھ سے رسوط مار تھا ان کی شکایت کام سکتہ پان سکتہ پان پر سہی پائیس شکایت چلے بات کریں گے اجین کے جہاں پر ہوتیل میں شادی سماروں کے دوران جولری اور نقدی سے بھرا بیگ چوری کر لیا گیا چوروں نے سٹیج کے پاس سے ہی جولری اور نقدی سے بھرا بیگ لیا اور یہاں سے فرار ہو گئے چوری کیے واردات یہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے اس میں قید ہو گئی ہے پولس نے سی سی ٹی وی فٹیج کے آدھار پر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے راہول گاندی کے رائے بریلی سے لوگ سبا چناؤں لڑنے کو لے کر ایم پی کے مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ وہ وائناڈ سے ہارنے والے ہیں اسی لیے امیٹھی چھوڑ کر رائے بریلی سے ٹرائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورا دیش موڈی میں ہے اور اس بار نشید روب سے چار سو پار کا مشن ہم پورا کر لیں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو ہمارے ساتھیں ہم سر بات کرتے ہیں مسن مرادہ با یو پی کے مسن کے لئے آپ پھر جا رہے ہیں مسن یو پی کیا کرے مانی موڈی جی کی نیتت میں پورا دیش مسن ہے بھاچپا میں ہی پورا دیش بناوا ہے اور بھاچپا کے کام کے لئے کیا یو پی کیا بیہار کیا مدی پردیش ستیزگر راجستان جہاں جہاں چناؤ گے وہاں وہاں بھاچپا کا جھنڈا لے کر کے جانے کے لئے مانی موڈی جی نے اتنی محنت کی ہے لوگوں کا دل جیتا کہ کہ کبھل ہم کو ایک بار اسمرن کرانے کی دیر ہے کہ جانتا اپنے آپ موڈی میں یہ واتھاون میں ڈوب جاتی ہے سر یو پی میں دھواں دھار کیمپین آپ کے چل رہے ہیں آج رائے بریلی میں امیدوار بنا دیا راحل گاندی آپ دیکھو نا یہ تو کانگریس کے حالت ہے لڑکے ہار کے بھاگے بینہ لڑے بھاگ گئے یہ وہ جانے ان کا کام جانے پریانکہ بڑے دھوم دھام سہیتی بینہ لڑے بھاگ گئی راحل نے اپنی جگہ بزل لی اور راحل گاندی کے یو پی کے رائے بریلی سے چناب لڑنے کو لے کر مدھی پردیش کی راجنی تکرمائی ہوئی ہے بی جی پی نے راحل گاندی کے رائے پریلی سے چناب لڑنے پر سوال اٹھا دیا اس پر کانگریس نے تا بھوپیندری گپتہ نے پلٹ بار کیا موڈی جی بڑو دہ چھوڑ کے کیوں آئے بنا رس اس کا جواب نے اٹل بیہاری بائچ پر تین تین چناب چھتروں سے کیوں چناب لڑتے تھے جمانت جب توتی تھی دو دو جگے سے بھارتی جنتا پارٹی اڑوانی جی کیوں گئے تھے گجرات چناب لڑنے کے لیے گاندھی نگر وہ تو ان کی کانسٹوینسی نہیں تھی کیوں لے گئے تھے بیہار جارج فرنڈیز بھارتی جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ موقع موقع پر اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر امرتی دیوی پر دیئے گئے پی سی سی چیف جیتو پٹواری کے بیان کے بعد ایم پی کے راجنیتی میں اُبال آیا ہوا ہے اندہور میں کانگریس پردیش ادھیاکش کے گھر کے باہر محلاؤں نے پردرشن کیا چوڑیاں لے کر پہنچی محلاؤں نے امرتی دیوی کو لے کر دیئے گئے جیتو پٹواری کے بیان کی نندہ کی ہے ماتا ہلیا ماتا جس نگری کے ہم رہنے والے ہیں اور یہ بھارت دیش ناری کے نام سے جانا جاتا ہے ناری شکتی کی پوجا ہوتی چاہے شکتی کے روپ میں درگا کی پوجا چاہے لکشمی کے روپ میں لکشمی جی کی پوجا اس دیش میں جہاں ماتا شکتی کی پوجا ہوتی ہے وہ اس پرکار کے شب دو بلکہ جیتو پٹواری کو ڈوب مرنا چاہیے جو محلاؤں کا اپنا نہیں کرنا جی اس طرح کی جیتو پٹواری جی ہمارے بہنوں کے ساتھ آرڈنگ نے یہ بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کانگریس کی بیچار دھارہ کو بتاتے ہیں کس طرح کی ہے محلاؤں کی مرتی دیوی پر دیئے گئے ویبادت بیان کو لے کر در پردیش کانگریس حدیقشو جیتو پٹواری بری طرح سے گھرتے ہوئے نظر آرہے ہیں بیتھول کے کھوڑا ٹھونگڑی چوناؤ پرچوار کرنے پہنچے جیتو پٹواری کا بیجی پی کے کارے کرتاؤں نے ویرود کیا اور کالی جھنڈے انہیں دکھائے گئے اس دوران بیجی پی کارے کرتاؤں کی کانگریس کارے کرتاؤں سے جڑپ ہی کانگریس کے کارے کرتاؤں کا حروق ہے کہ بیجیٹی کے کارے کرتاؤں جیتو پٹواری پر حملہ کرنے کی شرابت نہیں تھے ہمارے مانینی جیتو پٹواری جی کی اور اتنی بڑی عام شبہ کو دیکھتے ہوئے یہ بگلائی بھاٹ پا کے کچھ گنڈے یا جا کے ہمارے جیتو پٹواری کے سامنے ان کو ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کانگریس کے کار کرتاؤں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے سمجھانے کے بعد بھی وہ ہم سے لڑ رہے تھے میں اس کی گھوڑ نیندہ کرتا ہوں اور پولیس پرساسن سے یہ نیویلل کرتا ہوں کہ ان پر سکت کاروائی ہونی چاہیے آج حریجان مہیلا کے خلاب انہیں سبت کے پریوب کیا ہے ہم نیچھے دی ایک بکر میں قائم کرنے کی مانگ کریں گے ہم پر پولیسٹ میں جا گیا کچھ لوگ ایک 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 کر کے چھوڑ رہے کے پہلی ہم نے روک دیا تھا اسی سمجھ دونوں پرسکے لوگ آپس میں نارے کرنے لگے پولیس بیٹ بچاؤ کرتے ہوئے جو گاڑی تھی ماننے کی وہ آگے بڑھا دی گئی اور پھر بعد میں ان کے آپسوں نارے چلے ادھر اشوک نگر میں جیتو پٹواری کے بیان پر امارتی دیوی نے پلٹ بار کیا ہے کہا ہے کہ مہیلاوں کو لے کر کانگریس کی سوچ گندی ہے جیتو پٹواری نے میرا اور پردیش کی مہیلاوں کا اپمان کیا ہے میں جیتو پٹواری کو چھوڑوں گی نہیں ایس پی سے ماملے کی شکایت کی بات انہوں نے کہی اور پردیش بیچے پی ادھر اکشا ویڈی شرمانے امرتی دیوی کو لے کر دیا گئے پردیش کانگریس ادھر اکشا جیتو پٹواری کے بیان کے نندہ کی اور کہا کہ یہ در بھاگ یہ جنے کے ایک بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بھائشہ کا استعمال کرنا ہے ان کی مہان سکتہ کا پریچائے یہ در بھاگ کی چنک ہی نہیں بہت ہی نرلج لوگ ہیں ایک بہن بیٹیوں کے بارے میں کسی پرکار کی بہا ساپیوں کر دیا جیتو پٹواری جی آپ نے بہن عبرتی دیوی کے لیے ان سبتوں کا اپیوک کیا ہے یہ آپ کی اس مانسکتہ کا پریچائے کانگریس کی سوچ کیا ہے اس کا جواب مدربردیس کی بہنیں دیس کی بہنیں یہ مہیلہ بھی لو دی ہے ہماری مہیلہوں کے بارے میں اس پرکار کے بچار رکھنا اس کا جواب بھارتی جنتہ پاڈی بھی دے گی سماج کی مہیلہوں میں آکروس ہے بیٹیاں آکروسیت ہو رہی ہے اور اس پر جیتو پٹواری کو جوابی نہیں اور امرتی دیوی پر کانگریس کے پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری کے بیان پر جیوتی راتیتی سندھیا قرارہ پرہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے پردیش ادھیاکش کا بیان ان کی مانسکتہ کو دکھا رہا ہے اتنا گھٹیا بیان کانگریس کے پردیش ادھیاکش کے دوارہ یہ مانسکتہ دکھاتی ہے کانگریس پردیش کی ادھیاکش کی مہیلاؤں کے پرتی کانگریس پارٹی کی مہیلاؤں کے پرتی اور جو نم ستتی تک گر چکی ہے کانگریس اس کا جواب کانگریس کو سارے پردیش کی مہیلائیں آنے والے دنوں میں دیں گی مرتی دیوی کو لے کر دیا گئے جیتو پٹواری کے بیان کا سجن سنگھ ورما نے بچاو کر دیا ان دور میں انہوں نے کہا کہ جیتو پٹواری یوہ نیتا ہیں اور ان کی منشاہ ایسی نہیں تھی دیکھیں جیتو ہمارے یوہ نیتا ہیں ان کی منشاہ اس طرح کی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے مہیلاؤں کا بڑا سممان کرتے ہیں میرے ساتھ تو کام کر رہے ہیں اور کبھی بھی اس طرح کی بات اس کا ارث الگ طریقے سے نکال لیا جاتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مرتی دیوی کا سمجھ چوک گیا ہے تین چار چناؤں کنٹینیو ہاری ہیں تو اب ان کے کرنے نہیں کرنے سے کانگریس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بی جی پی کو کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے اور امرتی دیوی پر دیا گئے اپنے بیان کو لے کر جیتو پٹواری بھی صفائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر غلط سندرب میں پیش کیا چا رہا ہے ان کی منشاہ صرف سوال کی جواب کو ٹال نہیں کی تھی اور فریمتی امرتی جی بڑی بہن جیسی ہیں ان کی میں گوالیر تھا وہاں پر ایک آڈیو کو لے کر میرے سے پترگاروں نے سوال کیا جس میں میری کیول بھاونہ اس سوال کو ٹال نہیں کی تھی اس سندرب میں جو بڑی بھی دیا اس کو توڑ بڑا مروڑ کر اس کو غلط سندرب میں پرستوک کیا جا رہا ہے میں امرتی دیو جی کے ناہ تک سوالیں بڑی بہنیں میری اور چونکہ بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرا سندرب سرکتا تھا کہ سوال کیسے ٹالیں اور اس کے علاوہ انٹینشن کچھ نہیں تھا پھر بھی اگر کسی پرکار کی کوئی ایسی بھاونہ ٹھےس پہنچی ہو کسی کی بھی تو میں خیدویت کرتا ہوں یہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی سندرب میں کوئی نیگیٹیوٹی میرے من میں بھی نہیں تھی میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھی نہاست اڑھانا تھا صرف بھاونہ سوال کو ٹال نہیں کی تھی شاہ جاپور کے گرامینوں نے لوگ سبح چناؤو میں مددان بہشکار کی چیتہ بھی دی ہے گرامین ہائی وی پر سرویس روڈ نہ بننے سے آکرشت ہیں گرامین لمبے سمیسے درسل سڑک بنانے کی مانگ کر رہے ہیں گرامینوں نے ہاتھ میں تختیاں لے کر پردرشن کیا ادھکاریوں کے سمجھانے کے بعد گرامینوں نے پردرشن کو خطیا شاہ جو مجبور ہی ہو ہمانی مانگے پھولی کرو بوٹ نہیں سرمیس روڑ نہیں تو بوٹ نہیں سرمیس روڑ نہیں تو بوٹ نہیں سلک نہیں تو بوٹ نہیں